زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہونی ہے امریکہ بہت بڑی طاقت تھی اس میں کچھ شک نہیں لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار اس سے پہلے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشن معاملے میں نہیں آیا تھا آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک کوشن ہے ایٹلانٹک کوشن ادھر پیسیفک کوشن دو بڑے بڑے باہر ان کے دل بیان یہ جزیرہ ہے بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیے لیکن اس سے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے اپنی ترقیق کی ہے جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے اور اس کے اندر ترقیق کے بھی بہت سے کام کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بہرحال گفتی ڈیول ہزتی ہو لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جبکہ جرمنی چھا گیا تھا یہ سارا یورپ اس نے فتح کر دیا یہ فرانس وغیرہ کے دن کوئی حیثیت ہی نہیں یہ سارے ممالک اس نے فتح کر دیا برطانیہ کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکر پیجا نہیں جاتی تھی اس نے بمبارڈ بڑا ہوئی تو چرچل نے بڑی کوشش کی دورہ بھی کیا کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی ساوش سے ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہواس خود ہو گیا پرل ہارور ایک بہت بڑی جگہ ہے یہ جو پیسیفک اوشن ہے بحر القاہل تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہیں ایشیا کے ادھر سے یو ایسے اس کے تقریباً درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایسے سے ذرا بیتر ہے یہ جزائر کہلاتے ہیں ہواین آئی لینڈز ہوای اب یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ پرل ہارور وہاں انگریزوں کا بہت بڑا انڈا تھا نیوی بیس بہت بڑا اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا ویڈاوٹ اینی وارننگ اور ان کے جہاز غرق کر دیئے ان کے بیشبار لوگ ختم ہو گئے مربادی تباہی بہت بڑی تباہیات اس کے نتیجے میں یہ شویر جو اپنے کشار میں سویا ہوا تھا جوٹھا اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا اس کے بعد پاسہ پرڑ گئے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا جاپان کے اوپر دو بم گرائے تھے تو اس کا مرکس اس سے نکلے گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے بیدان میں لیکن اس کے بعد بھی تقریباً نس صدی تک چالیس پہ تالیس برس تک امریکہ کا ایک بدہ مقابل سامنے کھڑا تھا اور وہ یو ایس ایس آر تھا اور جو ریولیوشن آیا تھا رشیہ کے اندر انیس سو سترہ بھی اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے پورا مشرقی یورپ کمیونزم وہ کمیونسٹ ہوگی چائنا کمیونسٹ ہوگی آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونزم پہنچ گیا کیوں بہا وہ ابھی تک کمیونسٹیٹ ہے یہ طفاع اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سرطور کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے تو کنٹین اٹ اس کا گھراؤ کریں کس لئے اسی لئے سینٹو بنی اسی لئے سیٹو بنی اسی لئے نیٹو بنی نورٹ ایٹلانٹک الانس سینٹرل ایشٹین الانس ساؤت ایسٹ ایشٹین الانس سینٹو سے پہلے بنی تھی میڈو میڈل ایسٹ ڈیفنٹ ارگنائزیشن اس کے بعد وہ سینٹو بنائی ہے بہت سے لوگوں کے لئے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ نوجوانوں کے لئے خاص طور پر کہ یہ تاریخ جو ہے وہ ہم ان کے سامنے ہوتے نہیں یہ ساری پالیسی اور یہ بھی نورٹ کر لیجئے ایک طرف کبیلزم کا سیلاب آ رہا تھا دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رسیہ بازی لے گیا سائنس میں بازی لے گیا سب سے پہلے ایسٹرونارٹس جو ہیں وہ تو رشیت سے جو گئے ہیں فضا کے اندر خلا کے اندر فضا نہیں خلا کے اندر تو امریکہ کام رہا تھا اور اس کی ساری بھاگ گارڈز پر تھی کسی طریقے سے اس طاقت کو نیچے دکھایا جائے لہذا معاہد سینٹو اور سیٹو اور نیٹو یہ سب کے سب کس لیے تھے تو کنٹین یو ایس ایس آس آر اب اس کے بعد کیا ہوا یو ایس ایس آر کی ایک تو ایکانومی بیٹھ گئی اور دوسرے خاص طور پر جو ہماقت ہوئی رشیہ سے یا یو ایس ایس آس آر سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقاملے کے لئے امریکہ کو بہترین موقع مل گیا مریں گے افغان پیسہ ہم دیں گے پیسہ دیں گے ہتھیار دیں گے مرو تم ہم ہی مریں گے لڑو تم لڑو ان سے روسیوں سے پیسے جدنے چاہو لے بڑے بڑے ٹرنک بڑے بڑے بکس بھرے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے اور بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو بالو جاہدین جو تھے افغانستان کے جو حکمت یار صاحب اور فلان صاحب یہ کیسے عظیم گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے سائز کی فورٹ ویل ڈرائیو گاڑیوں امریکہ کا پیسہ تھا پیسہ امریکہ کا ہتھیار امریکہ کے سٹنگر میزائل نے دیا جس کے وجہ سے اصل شکس ہوئی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ان دو فیکٹرز کا کہ یو ایس ایس آس آر بیٹھ گئے ختم ہو گیا اب جب یو ایس ایس آس آر ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور ان ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گیا موسیقی